دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم پھر سے ایک اور سٹار کٹ کے بارے میں بات کریں گے لیکن انہوں نے آج جو یہ مقام حاصل کیا ہے اس میں ان کی محنت بھی شامل ہے اور انہیں اپنی اس شہرت کے لیے بہت زیادہ سٹرگل بھی کرنا پڑی اس ویڈیو میں آپ کو ابھی شیئر بچن کے لائف سٹائل لائف سٹرگل لائف سٹوری اور فل کیریئر اور بائیوگرافی کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو ان کے بارے میں مکمل انفرمیشن مل سکے ابھی شیئر بچن پانچ فیبریری انیس سو چھتر کو ممبئی انڈیا میں پیدا ہوئے اور سال دوہزار چوبیس کے مطابق ان کی موجودہ ایج فورٹی ایٹھ ایرز ہے ان کی ہائٹ وان پوائنٹ نائن میٹر ہے ان کی ایڈیوکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی سکولنگ بومبی سکوٹیش سکول سے کمپلیٹ کی اور انہوں نے اپنی گریجویشن سویٹسر لینڈ سے کمپلیٹ کی ان کے پرفیشن کی بات کی جائے تو یہ ایک ایکٹر پروڈیوسر اور ایک بزنس مین ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں سال دوہزار دو میں انہوں نے اپنا بولی ووڈ ڈیبیو کیا تھا اپنی پہلی فلم کے ساتھ ان کی پہلی فلم فلوپ ہو گئی ان کی پہلی مووی کا نام ریپی جی تھا اور اس کے بعد انہوں نے مسلسل ستارہ فلوپ فلم کی جس کے بعد لوگوں نے انہیں خوب کریٹی سائز کیا لیکن انہوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی اس کے بعد سال دوہزار چار میں انہوں نے دھوم مووی میں کام کیا اور یہ مووی ایک ہٹ مووی تھی اس مووی کے بعد ابی شیخ کو دوبارہ سے شہرت ملنا شروع ہوئی اور اس مووی کو ان کا ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا جا سکتا ہے سال دوہزار پانچ میں انہوں نے یووہ مووی میں کام کیا لیکن یہ مووی بھی ایک فلوپ مووی تھی جس نے صرف اور صرف چھبیس کروڑ کا بزنس کیا سال دوہزار نو میں انہوں نے اپنے فادر کے ساتھ مل کر پا مووی میں کام کیا اور یہ مووی ایک ہٹ مووی تھی اور یہ مووی ان کے کامیاب مووی رہی اس کے بعد انہوں نے سال دوہزار بارہ میں بول بچن مووی میں بھی لیڈ رول ادا کیا اور یہ مووی بھی ایک ہٹ مووی تھی انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی ہٹ موویز کی ہیں جن کے نام ہے دھوم ون، دھوم ٹو، پا، گرو کبھی الویدہ نہ کہنا اور بول بچن آپ کو ان کی کونسی مووی پسند ہے کمنٹ میں ہمیں یہ لازمی بتائیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے فادر کو تو آپ سب جانتے ہیں ان کا نام ہے امیتاب بچن اور ان کی ماں کا نام جیا بچن ہے جبکہ ان کی وائف کا نام ایشوریہ بچن ہے ان کی بیٹی کا نام ارادیہ بچن ہے ان کی انکم کی بات کی جائے تو یہ کسی بھی مووی میں کام کرنے کے تین کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی برینڈ کی انڈورسمنٹ کے ساٹھ لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک بزنس مین بھی ہیں اور انہوں نے کافی جگہ پر انویسمنٹ بھی کر رکھی ہے ان کی منتھلی انکم کی بات کی جائے تو ان کی منتھلی انکم لگ بھگ اسی لاکھ انڈین روپیز ہے ان کی نیٹ ورث کی بات کی جائے تو سال دو ہزار چوبیس کے مطابق ان کی موجودہ نیٹ ورث بیس ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ تقریباً ڈیر سو کروڑ انڈین روپیز بنتے ہیں ان کے ہاؤس کی بات کی جائے تو اپنی فیملی کے ساتھ جوہو مومبئی میں رہتے ہیں جہاں پڑ ان کا ایک بہت ہی عالی شان سا گھر ہے جس کا نام جلسہ ہے ان کے اس لگزری گھر کی قیمت لگ بگ پچاس کروڑ ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی کارز کولیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک اوڈی اے ایٹ ہے جس کی پرائس ڈیڑھ کروڑ ہے ان کے پاس ایک مرسیز بینز ایس کلاس ہے جس کی پرائس ایک کروڑ پچیس لاکھ ہے ان کے پاس ایک بینٹی لے کونٹیننٹل جی ٹی بھی ہے جس کی پرائس ساڑھے تین کروڑ ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک رینج روبر وگ ہے جس کی پرائس ڈھائی کروڑ ہے تو دوستو یہ تھے بولی ووڈ کے ایک اور مشہور سٹار کیڈ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں ویڈیو اچھے لگوئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں کل ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ